قسروی اچھی لگینا سروری اچھی لگی قسروی اچھی لگینا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی میرے مدینہوانوں کے لئے میرے مدینے کے ساکنوں اور باسیوں کے لئے اگر کوئی شخص برائی کا ظلم کا ارادہ بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دو زخمیں ڈال کے اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پھل گا اب کیا باقی شروعوں پر ظلم کے ارادے میں کوئی حال نہیں ضعب المدھ فلما جس طرح نمک پانی میں پھل گے ختم ہو جاتا ہے اس طرح اس کو دو زخ ایسا جنائے گی کہ ختم جائے گا گل جائے گا گل جائے گا ختم جائے گا دو زخم حالانکہ کسی شہر اور کسی شہر والوں سے برائی کا ارادہ جائے نہیں ہے یہ حکم عام ہے مگر اہلی مدینہ کے لئے آقا کی محبت خاص ہے فرمایا جو میرے مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے وہ دو زخمیں گل کے ختم ہو جائے گا پھر آپ کے محدیثیں لائیں تو امام مخاری کے والے سے میں نے پہلے آپ کو صحیح مخاری سے سنا دی پھر اگلی حدیث امام مسلم لائے ہیں زہیر بن حرم اور ابراہیم بن محمد الثانی کے طریق سے انعنس ابن مالک مبی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل بالمدینہ دیر فئی بمکہ تمن البرکہ کیا کر اسلام عرض کرتے ہیں باری تعالی میرے مدینہ کی برکت مکہ کی برکت سے دو گناہ کرنے ہیں صحیح مسلم مدینہ کی برکت مکہ کی برکت سے دو گناہ کرنے ہیں محبت کی دو گناہ مانگی برکت کی دو گناہ دی ایمان کی حاضر کا مرکت بھی یہ بنایا اور پھر آدھے آقا علیہ السلام پھر اگلی حدیث حدیث نمبر تیس سو چونتیس امام مسلم قطعب بن سعید اور مالک ابن آنس اس طریق سے ہواہت کرتے ہیں اور حدیث کرامی ابو غریہ عزی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کی دعا صحیح مسلم نے حضب ابو غیرہ کی روائے سے آئی ہے عزقی اعددہ قرید کی بارکتا ہے اللہم انہ ابراہیم علیہ السلام عبدوک و شہیلک و نبیوک کیا آقا کے مقامِ عبدیت ہے حضرت ابراہیم کی بات کی یہ انسان کی توازوں کی طرف سبب دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تو فرمایا حضرت ابراہیم تیرے برگزیدہ بندے ہیں تیرے نبی ہیں اور تیرے خلیل ہیں تیرے برگزیدہ عبد ہیں تیرے خلیل ہیں اور تیرے نبی ہیں اور خود خلیل سے پر کر عمیب ہیں حدیث کہاتا ہے آکر اسلام کی عادی سے صحیحہ میں مگر چونکہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں مخاطب ہیں جب اپنی بات کی توفرز کیا وَإِنِّي أَمْتُكَ وَنَبِيُّكَ میں تیرے بندہ اور ندی ہوں حدیب نہیں کہا آجزی اور انتصاری اور دوازوں کے لیے کہ معبوب خود اپنے محب کو کہے کہ میں تیرا معبوب ہوں اچھا نہیں لگتا وہ کہے کہ تُو معبوب میں وہ اچھا لگتا معبوب خود محب سے کہے کہ میں تیرا معبوب ہوں اچھا نہیں لگتا محب کرے کہ تُو میرا معبوب ہے یہ اچھا لگتا ہے صحیحہ فدیقی آن کو تاہر کرنے اپنے لیے کہا وَإِنِّي أَبْدُكَ وَنَبِيُّكُ وَإِنَّوْدَاكَ لِمَكَّةَ حضرت ابراہیم نے باری تعالی تیرے حضور مکہ کے لیے دعا کی تھی وَإِنِّي أَدُوكَ لِلْمَدِينَةَ سبحان اللہ دیکھئے نا رنگ کیا ابراہیم تیرے نبی خلیل نے تیرے لیے مکہ کی دعا کی تھی میں تیرے حضور مدینہ کی لیے دعا کیا میں مسلمان دعا کرنے مکہ اتنی مرکتوں گرامتوں کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تُو نے مکہ کو عطا کی پہلے تو فرمایا اس کے برابر مرکت کے لیے دعا کرتا ہوں جب یہ دعا ہو چی آنے فرمایا اب جتنی مرکت حضرت ابراہیم کی ارتجاب پر تُو مکہ کو عطا کر چکا پہلے کتنی لے کے مدینہ کو برابر کر دے اب مجھے تک پر میری سمت سے اتنی اور مرکت کر دے دو کنا کر اور دو کنا کر مسلمان مسلمان پہلے فرمایا مسلمان دعا کر پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تِتنی برکت دی اتنی دے وے برابر کر دے اور اب فضیرت کے لیے ومسلمان ہوا اتنی اور مزید کر دے دو کنا کر دے مدینہ میرے مدینہ کی برکت پھر اگر حدیث امام مسلم پھر لائے حدیث باب الترغیم فی سکن المدینہ باب قائم کیا ہے مدینہ میں اقامت اختیار کرنے کی ترغیم سکونت اختیار کرنے کی ترغیم اس حدیث کے تحت راوی ہیں حدیث نمبر تیس سو چھتیس اس کے الفاظ ہے اللہم مبارک لنا فی مدینہ تنا اللہ ہمارے مدینہ میں برکت کرتے اللہم مجعل مال برکت برکت اللہم مجعل مدینہ اللہم مجعل مدینہ جو برکت مکہ کے لیے ہے اتنی برکت رکھ دے اور پھر اس برکت کے ساتھ دو گناہ دو برکتیں اور عطا کر دے اب یہاں تین گناہ برکت ہو گئی اب دیکھئی اجعل معل برکت برکت ہے ایک برکت تو ہو دے جو مکہ تو دی ایک برکت وہ دے جو مکہ کو دی برابر ہو گئی ایک برکت مکہ کی اتنی مدینہ کی تو یہ ہو گئی البرکت اور فرمایا ایک المائی برکتیں برکتیں مزید دو گناہ برکتیں اور عطا کر یعنی میرے مدینہ کو تین گناہ برکتیں دے مکہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین گناہ برکتیں دے پھر ابھی حدیث تیس سو سیتیس پھر اس میں زہیر بن حرم کے تحیق سے امام مسلم نوایت کر دیا ابھی سیدین الفودری رضی اللہ تعالیٰ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقال اللہ مبارک لنا فی مدنا بساہنا وَجْعَلْ مَعَلْ بَرَكَةِ بَرْكَةِ اگر فرماتے ہیں نا وَجْعَلْ لَحَا بَرْكَةِ وَجْعَلْ لَحَا بَرْكَةِ وَجْعَلْ لِلْمَدِينَةِ بَرْكَةِ تو پھر مکہ کی مقابلے میں اس حدیث سے دو برکتیں دو گناہ ہوتی یہاں فرمایا ہے وَجْعَلْ مَعَلْ بَرَكَةِ جو برکت اس کے برابر کر دی ہے اس کے ساتھ دو گناہ برکتیں اور دیں اب اس کے بعد امام مسلم نے پھر باپ قائم کیا ہے کہ مدینہ میں ایمان کی حاضر کیوں ہوگی اب انہوں نے بھی ترجمت الباپ قائم کیا دونوں اماموں کا عقیقہ دیکھیں امام این کا امام مخاری اور امام مسلم کتاب الحد اور امام مسلم بھی ترجمت الباپ لارے باپ و فضل ما بینا قبرِ حیل و ممبرِ آقا علیہ السلام کی قبرِ انبر اور آقا کے ممبرِ مبارک کے درمیان کی جگہ کی حضیلت ترجمت الباپ گنوان یہ ہے کوئی پوچھے امامین شریفین سے کہ حدیث الباپ تو بیت کی نام سے آ رہی ہے کہ ما بینا بیتی و ممبری آپ قبر کو جنا رہے ہیں آپ پوچھنا چاہیئے نام کو قبروں سے پوچھنا چاہیئے نام کو کہ باپ تو رہی ہے ما بینا بیتی و ممبری آپ ملا بجا قبر کا نام جنا رہے ہیں ہم تو قبروں کو مانتے نہیں کیا امام بخاری امام مسلم اہل القبول تھے کیا وہ قبولی جیر تھے امام بخاری اس نے ہر رما قبولیان استخدراللہ العظیم لا عبداللہ پھر وہ فرماتے ہیں امام مسلم قطیبہ بن سیدن مالک ابن عنس ان کی ہوایت سے ان عبداللہ ابن زیدن المازنی رضی اللہ تعالی عنوانا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم قال ما بینا بیتی و ممبری روضتم من ریاض جنہ میرے خر و میرے ممبر کے دنیاں کی جگہ جنت کا باپ ہے پھر دوسری حیث اللہ آئے حضرت عبداللہ بن زیدن انسانی کی روایت سے بُعی لَفْ يَقُولُ مَا بَيْنَ مِنْبَرِ وَبَيْتِي رَوْدَتُمْ مِنْرْيَا بِالْجَنَّةِ پھر دیسے یدیس اللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنوانا کی روایت سے مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْدَتُمْ مِنْرْيَا بِالْجَنَّةِ مَا بِالْجَنَّةِ وَبِالْجَنَّةِ اب یہاں ایک کون مطبیان کرتا جب یہ بات بازے فرما دی کہ میرے گھر سے میرے نمبر تک ساری جدہ روضت الجنہ ہے صحیح مِنْ بَيْتِهِم صلی اللہ علیہ وسلم اِلَا بِالْجَنَّةِ ساری جدہ روضت الجنہ یہ جنت ہو گئی یہ ارد الدنیا نہ رہی یہ ارد الدنیا نہ رہی اور آقا علیہ السلام کی قبرِ انور کہاں ہے اور گنبلِ خضرہ کہاں ہے حضورﷺ کے بیعت پر قبرِ انور حضورﷺ کے حجرہ میں اور گنبلِ خضرہ حضورﷺ کے گھر پر اِلَا بَيْنَ بَيْتِي بَيْتِ پر اُمَّدِ خضرہ اور اس دیوار سے مِنبر تک ساری روضت الجنہ ہے ارد الدنیا نہ رہا اور یاد رکھیں کہ قیامت دنیا کی زمین پر وارد ہوگی جنت پر نہیں آئے گی قیامت جنت پر نہیں آئے گی جنت کی فنا نہیں ہوگی فنا زمین کی دنیا بھی ہوگی تاجدارِ کائنات کے گھر سے لے کر قبرِ انور حضورﷺ تک یہ قیامت بھی جائے گی تو اس پر نہیں آئے گا یہ قیامت فنا نہیں ہوگا جس جماع قیامت زمین پر جسدِ مصطفیٰ لگ جائے جہاں آقا آرام کرما ہو جائے وہ قرب وہ در وہ ببر وہ فنا نہیں ہوتے تو مجید مصطفا کیسے بناو پڑا اللہ 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 اے خطرہ کا فیضان جنہ کہنے کا مطبط نہیں ہے کہ لوگو یہ خطہ آپ کو دنیا نہیں ہے یہ اب زمین کا خطہ نہیں آیا یہ جنت پر دورا ہے اور قیامت زمین پر آئے گی جنت پر نہیں آئے گی فنا زمین پر ہوگی جنت پر نہیں ہوگی ساری دنیا مرواز ہو جائے گی فنا ہوگی مگر روزہ رسول پر فنا نہیں تو بعض حیمہ نے بیان کیا پھر کیا ہوگا تو بدل اللہ فنا ہوگی زمین بدل دی جائے گی تو یہ تو فنا نہیں ہو سکتی روزت اور جنتہ ہے تو کیا ہوگا تو اللہ رب عزق قیامت میں جب فنا کا وقت آئے گا تو روزہ رسول اور خیتہ روزت اور جنتہ کا اور قابت اللہ دونوں کو اللہ آسمان کو پھر آئے گا یہ اٹھا لیے جائیں ایک پر فنا نہیں ہوگی تو جس دن میں حضور بسے حضور کی محبت بسے حضور کی نسبت بسے ان قلوب کو بھی فنا نہیں ہوگی یعنی وہ قلوب مردہ نہیں اب امام مسلم نے بھی گویا بو سبح بیان کیا جو امام مخاہی نے کیا تھا اور امام مسلم نے آکے جو روایت کیا انہوں نے بار قائم کیا انہوں نے بھی فرمایا جو حجرت کر کے مدینہ سکونت پذیر ہو چکا اب وہ عمر بند جب حاج کرنے جائے حاج کے بعد تین دن سے زیادہ مکہ نہ رہے یعنی مدینہ سے علیہ السلامی حضور کو گبارہ نہیں رہے اور آخہ علیہ السلام تین دن سے زیادہ حجرت کرنے کے بعد مکہ میں نہیں رہے تین دن سے زیادہ حضور کو گبارہ نہیں رہے یہ بھک نے دیا تھا تو حضور جو رہے یہ اشارہ ہے لَيَعْرِذُ إِنَا الْمَدِينَ الْإِيمَانِ كَمَا تَعْرِذُ الْحَيَّةُ الْحَيَّةُ الْإِلَاجُ مِرَانِ اب اس کو سامنے رکھئے اور اسی چیز پر آگے یہ بڑی اہم بات اور عجیب بات ہے وہ یہ ایمام کی فاظت جو مدینہ میں رکھی اور اس سے زمین کو آکا اسلام نے جنت کا روضہ بنایا ایک اور حدیث آئی ہے جسے امام مالک نے ان مغتتہ میں روایت کیا یہ تھی بخاری اور اس نے اب میں مغتتہ امام مالک کو ساتھ روڑ کر رہا ہوں انہوں نے روایت کیا حدیث نمبر نو سو اٹھاسی اور مغتتہ کی جلد دو چار سو باسٹھ سے چونکہ مختلف مدبعات ہوتے ہیں حدیث کا رقم ہے نو سو اٹھاسی آکا علیہ السلام نے فرمایا مَا عَلَى الْعَرْضِ مُقْعَاتُونَ اَحَبُّ اِلَيَّا اَنْ يَكُونَ قَبْلِ بِهَا مِنْهَا ثَلَاثَ مَرْغَاتِ جَانِبِهِ رَبُّ آکا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری روئے زمین پر ساری روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں ہے اور اللہ کی زمین کا کوئی ٹھوڑا ایسا نہیں ہے سوائے مدینہ کی اس جگہ کے کہ جہاں میں چاہوں کہ میری قبل بنے آکا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی قبل اس جگہ کیا اب اندازہ کر لیں کہ قبل کی جگہ کے لیے روئے زمین پر مدینہ کے اس خطہ سے زیادہ کوئی عزیز خطہ مجھے کائرات میں نہیں اور اس کو سلافہ مراتیں تین مرد پاکا علیہ السلام نے دور آئے حدیثِ سحی امام مالک نے مغتہ میں ہوایا اب اس کا مطلب ایک اور نکلا اور یہ بات آپ نے جسال کے بعد فرمائی ہے یہ حدیثِ پاک عمرِ مبارک حیاتِ ظاہری میں فرمائی ہے حیاتِ ظاہری میں فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب جس جگہ آپ نے چاہتا اسی جگہ رفاق ہے بے ائی اردن لا تعلم نخن بے ائی اردن تموت اس کا اطلاق نہیں ہے حضور شیزہ کہ کسی کو خبر نہیں کہ اس کی بہت گھاں واقع ہوگی حضور فرمائے ہیں یہاں موت ہوگی یہاں تب ہوگی آقا مستثناء ہے بے ائی اردن تموت سے مستثناء ہے فرمایا میری چاہتی ہے کہ یہاں میری قبر بڑھیں اور آگے میں دو حدیثوں کو ملا کے انا اطبق بین الحدیثیں تطبیق کرتا ہوں پہلی یہ حدیث دوسری حدیث جامے تر وزی جامے تر وزی حدیث نمبر ایک ہزار اٹھارہ حدیث نمبر ایک ہزار اٹھارہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی اہم بات آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی حدیث سنت میں لوگوں نے تضریف شروع کر رکھی ہے آج کب سیاستہ کی تضریف شروع کر رکھی ہے تو میں یہ بات بھی واضح کر دوں تضریف کرنے والوں سے کہ یہ جو رسخہ میں نے اٹھایا اور آپ کے سامنے ابھی یہ حدیث نکالی جامے تر وزی کی اس نسخے کی تحقیق رکم و رسنات لگایا ہے علامہ البانی صاحب نے اس کی تحقیق رکم و رسنات کس نے کیا علامہ البانی صاحب نے اور علامہ البانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے جو ابھی آپ کو سنا رہا مطلب ہے دنیا کا کوئی شخص اس حدیث کو اب دعیر جنہوں نے کرام دینا تھا مخصص تدریف انہوں نے اس کو صحیح کہا اب کوئی اور کہیں کیا کہیں دس سو اٹھارا امام ترمزی روایت کرتے ہیں پہنی حدیث موتا امام مالک دوسری حدیث جامے ترمزی کی دونوں کو ملا کر تطمیق کریں پھر مانا آخذ کریں امام ترمزی نے باپ قائم کیا ہے باپ نمبر تیس باپ و ما جا فی دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث و قبلہ حاضر باپ اس میں حدیث صحیح حدثنا حلو قرآین قال حدثنا ابو معامیہ عن عبد الرحمان ابن ابی بکر عن ابن ابی ملائکا عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما قبضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفو فی دفن بھی فقال ابو بکر سمیتو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شئی ان ما نسیقوہو قائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب آکر اسلام کا نصال ہو گیا اور آپ کی تدفین کا وقت آیا تو صحابہ اکرام میں بے حصولی اختلاف ہوا غور خوض ہوا ہے رائے میں اختلاف ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے قبل انور کام بنے تدفین کہاں ہو اتنے میں سیدنا فاروق یعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کڑے ہوئے آپ نے فرمایا میں نے اپنے قانوں سے آکر اسلام کی حدیث سنیے حضورﷺ کا فرما نے اپنے سنا ہے اور آج تک میں نہیں بھولا سمئے تمہیں رسول اللہ شیعن ما نسیق نہیں بھولا حضورﷺ نے فرمایا قَالَ مَا قَابَدَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْدِ النَّذِي يُحِبُّ اَنْجُدْ وَنَفِي آکر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روحِ قدس کو قبض نہیں بھرماتا مگر صرف اسی جگہ اس کی روح قبض ہوتی ہے جس جگہ پر وہ دفن ہونا محبت کرتا جس جگہ نبی اپنی قبر کو چاہتا ہے اسی مقام پر اس کی روح قبض ہونے کا حکم دیا جاتا ہے آگے پیچھے قبض نہیں ہوتی تاکہ لوگ کسی اور جگہ دفن نہ کر دیکھنے تو گویا نبی کیا کہ وفاد کا مقام بھی نبی کی پسند سے ہے نبی کی دفن کی جگہ بھی نبی کی پسند سے ہے حتیٰ کہ آگے بھرو صحیح بحاری کی حدیثیں صحیح اور مسلم کی حدیثیں صحیح متفقل ہے نبی کی وفاد بھی نبی کی پسند اور احتیار سے ہوتی ہے تخلیل الموت کا باب ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو وفاد سے پہلے اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں اللہ اپنے رب کریم رفیق العالمی طرف آنا یا دنیا میں نہ جاتے ہیں تو نبی اللہ کی طرف جانا پسند کرتا ہے تو نبی کی وفاد بھی نبی کی اختیار سے نبی کی جائے وفاد بھی نبی کی پسند اور اختیار سے نبی کی تدویر کی طرف بھی نبی کی پسند اور اختیار سے یہ مقام رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ صدیق اپنے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نبی کی روح ازدس کو اسی جگہ کا پسند کرتا ہے جس جگہ دفن ہونے کو نبی پسند کرتا ہے تو کیونکہ آقا علیہ السلام کی روح ازدس یہاں قبض ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اپنی تدویر اسی جگہ چاہتے تھے اس کا مطلب کہ اپنی تدویر کسی جگہ چاہتے تھے کسی اور جگہ دفن نہیں کیا جا سکتا کہاں دفن کریں جہاں حضور کا مستر تھا جہاں لیٹھتے تھے مستر تھا اسی مستر ہی جگہ قبر انگر بنے کیونکہ یہ بھی مستر ہے مصطفیٰ کا وفاق نام کی ہوتی ہے بس نبی نے مستر میں بھی لیٹھنا اور قبر بھی مستر ہے یہاں بھی لیٹھتے ہیں آرام فرماتے ہیں اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی حضور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریق سے روایت کیا اور میں نے اس لیا کہ حدیث صحیح تھے اب جب یہ حدیث بھی سامنے آگئی اور اب موتہ امام مالک کی حدیث بھی سامنے رکھ لے کہ آقا نے فرمایا کہ والی تعالیٰ میں اپنی قبر کے لیے یہ جگہ پسند کرتا ہوں اور جانے کے مزید آقا نے فرمایا کہ نبی کی روح اسی جگہ پرواز کرتی ہے کب ضرور ہوتی ہے جہاں وہ دفع ہونا پسند کرتا ہے تو چونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی قبر انگر کی جگہ خود یہ پسند کی وہی ترخیر ہوگی اس لیے امام مخاری اور امام مسلم جب اس مقام کی فضیلت بیان کرنے لگے تو اپنے ترمت اور باپ میں مہینال قبر ونگر کرنا دیئے کہ ساری فضیلتیں برکتیں قبر مصطفیٰ سے اکھ لیں اس لیے ترمت اور باپ میں قبر کا نام دیا اور یہ شمع نہ نہ کر دیا کہ حضور کی قبر کی نیت سے جانا ہنیشہ ہنیشہ کیلئے سنت ہے برکت ہے اور خیر ہے تو یہ جان ترمزی کی حدیث تھی اور اس حدیث کو پھر آگے امام ابن ابی شہیبہ نے بھی اپنی مصنف میں عبادت کیا امام ابن ابی شہیبہ اور اس کے رابی سیدنہ علی المرتضی ہے پہلے امام جان ترمزی میں حدیث کے رابی سیدنہ علی المرتضی تھی کہ میں نے سنا اب امام ابن ابی شہیبہ نے جو حدیث لائے اس کے رابی سیدنہ علی المرتضی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس میں فرمایا آکر اسلام نے مَا فِي الْأَرْدِ مُقَاتُونَ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ بُقَاتِلْ قُبِلَ فِيهَا نَبِيُّ پہلے تھا مَا فِي الْأَرْدِ مُقَاتُونَ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ بُقَاتِلْ قُبِلَ فِيهَا نَبِيُّ یعنی جہاں قبر بنے تو فرمایا پوری روح زمین پر جہاں نبی کی قبر منتی ہے یعنی روح قبض کی جاتی ہے اور نبی تک ہوتا ہے تو قبرن نبی سے پہتر ساری کائنات انہیں اللہ کو کوئی محبوب تے گا اور نہیں ہوتا یہ تین احادیث کو ملایا اور تطلیق بینا ثلاثت تین احادیث کے دمیان تطلیق کی تو مانا نے نکلا کہ حضور کا فرمان اگرہ فرمان اور پھر یہ انشاء کہ اللہ تبارک و تعالی کو ساری کائناتِ ارضی پر جس جگہ نبی کی دفتدفین ہوئی قبرن نبی ہے اس سے زیادہ کوئی جگہ کائنات میں اللہ کو بھی محبوب نہیں ہے تو جب اللہ کی محبوب تین جگہ ہی قبرن نبی ہے تو پھر ایمان کی حفاظت بار نہ ہو دور کہاں کامے میں کیسے ہی آئیت ہے اب آپ سمجھ گئے بات اس لیے حضرت رافع من خبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور یہ حدیث تبرانی میں ہے علموجب القبیر آقا علیہ السلام نے صحیحاً دو ٹوک سے ایسا فرما دیا اور فرمایا تبرانی میں رقم چوپی چوالیس سو پچاس رقم الحدیث چوالیس سو پچاس آقا نے فرمایا المدینة خیل من مکہ خلاص المدینة خیل من مکہ اس پر پھر قاضی عزامت اللہ علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مسئلے پر بین العلماء حضور کی امت کے عیمہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو قبرِ مصطفیٰ کی جگہ ہے وہ پھولِ بوکہِ ارض میں امزل ترین جگہ ہے ساری قائلاتِ ارضی میں کسی جگہ کی حضیرتِ قبرِ نبی کے برادہ نہیں ہے قاضیِ عزامت نے فرمایا الشباہ جلدو سفہ پچھلتر امام مصطلانی نے الملائب اللہ دنیا میں کہا کہ اس پر اجماع ہے اس پر اجماع ہے کہ جس وقام اور زمین کے جس خطہ سے آقا علیہ السلام کا جسدِ اقدس لگا ہوا ہے اور قبرِ انگر کی وہ جگہ جہاں حضور کے جس میں پاک ماسو رہا ہے وہ وقام قابط اللہ سے بھی حفظل ہے امام مصطلانی فرما رہتے ہیں علیہ السلام کی اجماع قابط اللہ سے حفظل ہے میں تردیب سے چل رہا ہوں قابط اللہ سے حفظل ہے امام مصطلانی نے کہا ساری قائناتِ عزیزِ حفظل ہے امام مصطلانی نے کہا کہ اجماع اس باب پر ہے کہ مودع القبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائمات اللہ سے حفظل ہے اور امام تاج الدین صدقی نے فرمایا علامہ سمودی روایت کرتے ہیں تاج الدین صدقی فرمایا اِنَّ تِلْكَ الْمُقَعْتَ اَفْدَرُ بِنَ الْمَارِحِ کہ یہ خطہِ زمین جہاں قبرِ مصطلحہ ہے یہ عرشِ الٰہی سے بھی افضل ہے اور عرشِ الٰہی آپ کو پتا ہے وہ حد فاصل ہے عالمِ مقام اور لا مقام کے درمیان حد فاصل ہے جہاں عالمِ خلق ختم ہوتا ہے عرشِ اس مقام پر ہے جہاں عالمِ کائنات جو اپنی شام کے نائق استعوا فرماتا ہے عُبَلَّذِ اس مقام الرحمن عَلَلْعَشْ اسِتَوَا جو اپنا استعوا فرماتا ہے عشفر اور اپنی شام کے نائق جنوہ فرماتا ہے عشفر اور عشف وہ جگہ جہاں عالمِ مقام سر ہو جاتا ہے جہاں پر صدرت المتحا ہے جہاں پر عالمِ خلق کی اور عرواح کی پرواز سر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد عالمِ عمر اور عالمِ لا مقام شروع ہوتا ہے وہ مقام عرش کا فرماتا ہے عمام تاج بیم سر کی کہ قبرِ مصطفیٰ اس عرشِ الٰہی سے بھی تمسل ہے عرشِ الٰہی سے بھی تمسل ہے عرشِ الٰہی سے بھی تمسل ہے اور علامہ ابو ورید باجی ابو ورید باجی اور قاضیِ اجاز انہوں نے روایت کیا پھر علامہ ابو جوان بن عساکر وہ روایت کرتے ہیں ابو محمد عبداللہ بن عبی عمر سے اور وہ کہتے ہیں کہ قاضی تاج بیم سب کی اور عبرِ عقید حملی انہوں نے سب نے نقل کیا کہ یہ جگہ جہاں قبر النبی ہے یہ عرشِ الٰہی سے بھی افضل ہے اس کو علامہ سالحِ الٰہی شامی سبرِ غدا پر عشاد میں بیار کرتے ہیں مغدس شامی ساہِ دسیرِ شامی ہے علامہ سالحِ الْشامی انہوں نے یہ تمام اخبار نقل کی ہے یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس شہرِ مدینہ کو ایمان کی افادت کی جگہ بہت کیا ہے اس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں جامِ ترمزی اس لئے ایمان کی حفاظت کا سبب بنایا جامِ ترمزی عباب المناقب رقم الحدیث تین ہزار نو سو سترہ اسی حدیث کی شہر پر آج کی نشست خدم کر دے گئے ایک ہی حدیث اور اس کے معنی سمجھ میں آگئے تو بڑی غریمت ہے کیونکہ نماز ہی شہر پریں گے اسی پر خدم جڑے گے اس کی شہر پر آج کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جامِ ترمزی اس طرح ابنِ ماجہ کی سنن میں کتاب المناسق رقم الحدیث تین ہزار ایٹ سو بارہ امام محمد بن حمبل مسلم نے روایت کرتے ہیں صحیح ابنِ حدبان میں ہے مسنف ابنِ ابی شہبہ میں ہے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنِسْتَتَاعِ يَمُوتْ بِالْمَدِينَةِ فَلْجِمُوتْ بِالْمَدِينَةِ جو شخص سے یہ ہو سکے کہ وہ مدینہ میں مرے اسے چاہیے کوشش کریں کہ مدینہ میں اس کی موت آئے آکا رہے ہیں جو یہ کوشش کر سکے اور جس کے بس میں ہو جو یہ کر سکے کہ اس کی موت مدینہ میں آئے وہ کوشش کریں کہ مدینہ میں مرے گا اس لیے کہ قیامت کے نراکہ اٹھیں گے قیامت میں تو سب سے پہلے تے رہے ہیں مدینہ ہوں ان کے ساتھ اٹھیں ان کا باس ہوتا ہے اور یہ عدیث امام نسالی السنن و قبرہ میں روایت کی اور امام دبرانی نے الموجب القبیر میں روایت کی دوسری الفاغ من استطاع یموت بالمدینہ فا یموت فا انہو من مات بالمدینہ کنتنہو شہیدن و شفیدن یوم القیامہ جس شخص سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے وہ کوشش کر کے مدینہ میں مرے اس لیے کہ جو مدینہ میں مرا قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاق کرنے والا ہوں اور اس کے ایمان کی قبائی ہوگا آقا علیہ السلام نے اس لیے چونکہ سارا فیض مدینہ میں وجود مصطفیٰ اور قبر مصطفیٰ کا ہے وہ جود مصطفیٰ اور قبر مصطفیٰ کا ہے اس لیے میرے آقا نے فرمایا یہ لوگوں کو خشبری سنائی حدیث دار کتنی نے امام دار کتنی نے سنن میں روایت کی جل دو سفر دو سو اٹھک تک آقا نے فرمایا منظار قبری غجبت لہو شفاق جس نے میری قبر کی زیادت کی اس پر میری شفاق واجب ہو آقا نے فرمایا آنس ابن مالک عزی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں یہ امام بیعی نے شعب الامام میں روایت کی آنس ابن مالک عزی اللہ تعالیٰ جو مدینہ آیا صرف میری جانت کرنی کے لیت سے اور کسی لیت سے نہیں قیامت کا دن میں اسی شفاق کر دوں خواہ حضور کا لور تھا امام خواہ آج خیامت تک کے لیے فرمایا انہوں صرف میری جانت کی لیت سے آیا اور یاد برزلے قبر النبی بن گئی مگر امام مالک خفا ہوتے ہیں انہوں نے کہا مقروح ہے جو حضور کے درمائے قسم جانی مبارک پر جائے اور قبر النبی کی زیارت کرے امام مالک نے فرمایا یہ نہ کہا جائے کہ زرط و قبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل یقام زرط و نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہا جائے کہ میں نے قبر نبی کی زیارت کی مت کہو قبر حضور زندہ ہے مزار اردس کی بھی زیارت کرو جانی تو کہو میں نے حضور کی زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم 慘촉 حضرت ربن نبی اللہ علیہ وسلم حضرت ربن نبی وآلہ وسلم رباائد کرتے ہیں Tapاطور میں موجم القبیر میں حضرت ربن نبی عبد عبد lil Southern فرمایا آقا الصلاح الم اللہ علیہ وسلم اطابعنی موجم القبیر من جانی ثائرن لا یاعمل حاجت اللہ زیارت لا یاعمل جو شخص میری زیارت کرنے کے لیے مدینہ میں آئے اور سوائے میری زیارت قریب کے اور کوئی حاجت اس قریب میں نہ ہو اس قریب قیامت کے دن میں شفاعت کرو گا اور پھر یہ عمل چلتا رہے گا چونکہ فرمایا ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوگی ایمان سفردر مدینہ میں آئے گا اس لیے آئیوں میں کہتے ہیں ہر صاحب ایمان بلاہ مدینہ میں جائے گا ہر صاحب ایمان مدینہ میں جائے گا حد تاکہ حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لینزلن نائی سا نمیم حاکمان عدلہ و ایمان مقصدہ اور فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ آئیں گے حد تاکہ لیاتینا کمری حد تا یسلمان اللہ ملہ حرمتن ملہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان سے اتریں گے اور بداخر اپنے فرائض ادا کرتے اور حکومت کرتے وہ بھی میری قبر کی میری زیارت کے لیے مدینہ میں آئیں گے اور کھڑے ہو کر مجھ پر سلام عرض کریں گے پڑھیں گے میں ان کے سلام کا نواب دوں گا رواب الحاکم فی المستدرک رقم الحدیث چار ہزار ایک سو با سٹ اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی آقا نے فرمایا بلنزی نفس و بالقاسب میں جدے کارہا کس مسلم اس رب کی قسم ابو القاسب کی جان جس کے ہاتھ میں ہے فرمایا کہ عیسیٰ ابن ملجم جبائیں گے تو آکر اسلام کے مقام پر لئے قام علا قبری فقالا یا محمد لاجبتو مجھے بکار کر سلام پرس کریں گے میں جواب دوں گا رواب حاکم الحاکم فی المستدرک و ابو یعنا فی المسند رقم الحدیث 6584 اور امام مخالی کی میں نے وہ حدیث تو سنا دی کہ وہ دعا قصی اللہ فاروق عاظم کی کیا ہوتی دعا کیا ہوتی اسی طرح باقی شہابہ بھی یہ دعا کرتے آج کی نشست کو اسی ایک ہی حدیث جو آخر پہ جو حضورت کہ مدینہ میں ایمان کی حفاظت کیوں ہوگی اور انت ایمان علیہ یحرزو الی المدینہ اس کی شرع اور کیوں مدینہ میں ایمان کی حفاظت کی اسواب کیا ہے اس کی درسیل کے اوپر ان کی نشست کو ختم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ایمان عطا کرے جو ایمان ہر وقت مدینہ کے ساتھ جڑا رہے متصل کرے ہیں اور مدینہ کی یاد میں کوئل نہ کرے جو بھی اسی میں ایمان کی حفاظت ہے اللہ تبارک و تعالی خیر با اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی